بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کتیس جنوری کا آغاز ہو گیا ہے یعنی منگل کے دن کا لیکن بات کریں گے کل تیس جنوری کو جو پشاور میں سانے ہوا اس کے حوالے سے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے صورتحال ہے کیا ویسے تو آج کل کوئی ایسا دن نہیں ہے جب پاکستان میں کوئی نیگٹیف خبر نہ آئے جب پاکستان میں کوئی منفی بات نہ آئے جب پاکستان میں مایوسی نہ آئے جب کوئی فکر کی بات سامنے نہ آئے لیکن کل جو ہوا سوار کے دن جو کل نماز کے دوران خود کوئی دھماکہ ہوا اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں انسٹھ جو ہے وہ نمازی شہید ہو چکے ہیں اور یہ بہت بڑا سان ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ نمازیوں کی شہادت ہونا اور اتنا بڑا سان ہے اتنا بڑا واقعہ تو پہلے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں مایوسی کے سائے ہیں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے آگے بھی مستقبل تاریخ نظر آتا ہے ملک کی سلامتی دھو پہ لگی ہوئی ہے ملک کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں ملک کی بنیادیں کھوکلی کر دی گئی ہیں پٹرول اور ڈیزل آپ نے دیکھا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے 35 35 بڑھائے گیا ہے پندرہ فرمین سے پہلے مزید بڑھائے جائے گا اور یہ اندازہ ہے کہ تین سو رپی فی لیٹر پہ پٹرول اور تین سو رپی فی لیٹر پہ ڈیزل جو ہے وہ چلا جائے گا یا اس سے کراس کر دائے گا بجلی مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہوگی ہر چیز مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ٹرانسپورٹیشن ہر چیز مہنگی ہوگی ہے اور صورتحال بہت گھمبیر ہے دہشتگردی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دہشتگردی میں اضافہ ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے حوالے سے ایک تاثر بنتا جا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے دیکھیں عمران خان کے جانے کے بعد عمران خان کو نکالنے کے بعد دوہزار بائیس میں ہی جب یہ کیونکہ یہ دوہزار اکیس کے انڈ سے یہ معاملات شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے ان کو لانا ہے تب سے ہماری جو ہمارا سارا فوکس ہے وہ سارے کا سارا فوکس ہمارا جو ہے وہ شریف خاندان کو لانے پر زرداری خاندان کو لانے پر بلاول کی برینڈی کرنے پر بلاول کو اگلے وزیراعظم کے طور پر تیار کرنے پر ان چیزوں پر ہمارا فوکس رہا اور دوہزار بائیس میں چند ایک دنوں کو چھوڑ کر اور تقریباً ہر روز ہر دن جو ہے وہ کوئی نے کوئی دہشتگردی کا چھوٹا یا بڑا واقعہ ہوا ہے اور پھر جب یہ ریجیم چینج ہوا جب ان کو مسلط کیا گیا تو انہوں نے آکے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کے مسائل کیا ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کے معاشی علاق کیا ہیں ان کو ایک ہی فکر تھی اور وہ یہ تھی کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے ہم نے نیب میں اپنا بندہ لگانا ہے ہم نے نیب کیسز ختم کرنا ہے ہم نے مریم کو بری کروانا ہے ہم نے اپنا صدر کو بری کروانا ہے اور یہ وہیں جو کروا چکے ہیں مریم بری کیپنا صدر بری شباز شیف بری حمدہ شباز بری سلمان شباز واپس عساقڈار واپس شباز شباز شیف کا داماد واپس اور باقی تو زرداری صاحب اور ان ساروں کے کیسز ختم سب کے کیسز ختم سوائے دوچار کے چھوڑ کے سب کے کیسز ختم رو انوار جو ہے وہ بری ہر چیز مطلب اپنی مرضی کی جو جو ان کا بنتا تھا وہ انہوں نے کیا ان کو لگتا تھا کہ ای وی ایم ہوا تو دھاندلی نہیں ہو سکے گی ای وی ایم ختم اوورسیس پاکستانی ووڈ ڈالیں گے تو بنارخان جیت جائے گا اوورسیس پاکستانیوں کا ووڈ ختم آج اگر وہ ایمیٹنسز بیٹھنا بند کر دیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ملک بیٹھ جائے گا کوئی اور ہمارے پاس اس وقت چارہ نہیں ہے لیکن اوورسیس پاکستانیوں کو ووڈ کا حق نہیں دینا ان سے نفرت ہے ان کو یہ اچھا نہیں سمجھتے یہ جو حکومت آئی ہے تو اس لیے اور پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے کسی ادارے کو بھی نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی فکر ہو پاکستان کے لوگوں کی فکر ہو کوئی ادارہ ایسا نہیں نظراتا جس کو فکر ہو ہر کوئی اپنی ذات میں اپنی زد میں اپنی اناہ میں اپنے مفاد میں اپنے سروائیول میں ہر کوئی سی کام میں لگا ہوئے یہی پرچانی ہے امنان خان آگے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا امنان خانہ میں سوٹ نہیں کرتا امنان خان جو ہے وہ ڈکٹیشن نہیں لیتا امنان خان جو ہے وہ غلامی اختیار نہیں کرتا یہ بڑے اچھے بچے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں یہ نوکر ہیں ہمارے یہ بچے ہیں ہمارے یہ جوتے چاٹ رہے ہیں ہمارے یہ جوتے پالش کر رہے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں انہی کو رکھنا ہے انہی کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دہشتگردی کا یہ جو کل واقعہ ہوا ہے اور دہشتگردی کے واقعات میں جو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ بہت خوفناک ہے اور ذرا اندازہ لگائیں ان سٹھ لوگوں کا جو بے گناہ جو شہید ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان کے گھرانے ان کے خانتان ایک ایک شخص ایک ایک فرد سے کتنے گھرانے جڑے ہوتے ہیں سب جو ہیں وہ اس کا غم زدہ ہیں اور ہم جتنا مرضی ہم کہیں وہ جسے کہتے ہیں حرف تسلیق تکلف جس کا درد اسی کا درد تو یہ ان کا درد ہے وہی صرف سمجھ سکتے ہیں جگہ وہی جلتی ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے انہی کو پتہ ہے کہ ان پہ کیا گزاری ہوگی ہمارے تو ہم صرف الفاظ سے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے جب آپ ایک ایسی حکومت کو لائے جس حکومت نے سوائے اپنی ساتھ اپنی کرپشن اپنے لوٹ مارا اور اس سے زیادہ بددیانتی اور تباہی اور بربادی اور میں اب کیا لفظ استعمال کرو وہ کیا ہو سکتی ہے کہ شباز شریف کے بارے میں خبر آئی کہ جناب وہ اپنی بھتیجی کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں اس کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں شرم آنی چاہیے تھوڑی سی غیرت ہونی چاہیے ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ڈالر جو ہے وہ چالیس پچاس رپے بڑھ گیا ہے اور وزیراعظم جس کو مسلط کیا گیا ہے جس کو بٹھایا گیا ہے وہ اپنی بھتیجی کے استقبال کی تیاریوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوٹوں کو بیٹھ کے فنڈ دے رہے ہیں وہ لوٹوں کو بچا رہے ہیں وہ راجہ ریاض کو بچا رہے ہیں وہ عمران خان کے خلاف بیانی ہیں بنوارا ہے پچھلے دس ماہ میں صرف ہم نے ایک کام کیا ہے عمران خان کے خلاف جالی آڈیوز اور ویڈیوز تیار کروانا جالی ننگی اور گندی ویڈیوز تیار کروانا عمران خان کے اقلاع بیانیوں بنوانے عمران خان کے گھڑی کا معاملہ اٹھانا توشہ خانہ کا معاملہ اٹھانا اور جب اپنے توشہ خانہ کا ریکارڈ نے آیا تو بھاگے ہم نے پچھلے دس ماہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا پاکستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا دہشتگردی کے خلاف کچھ نہیں کیا ہمیں صرف ایک مسئلہ ہے کہ سب سے بڑا دہشتگرد عمران خان نے اس کا راستہ صاف کرنا ہے کیونکہ مہین صاحب کی ضد ہے وہ جوہج لادلہ وہاں بیٹھا ہوئے اشتیاری فراری مفروض بھگوڑا پاکستان کے داروں کو مطلوب اس کی ایک شرط ہے عمران خان کو نائل کرو اسی میں ہم لگے ہوئے عمران خان یہ پاپولیٹی کو کم کرو اسی میں ہم لگے ہوئے اسی کے لیے ہم آڈیوز جاری کریں ہمیں یہ تو پتا ہے کہ گھڑی کہاں سے آئی کہاں گئی ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ ایک خودکوش حملہ آور جو ہے وہ اتنا بھاری بارودی مواد اٹھا کے مسجد کی پہلی صرف میں پہنچ گئے ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ خودکوش حملہ آور جو ہے وہ اسلامباد تک پہنچ گئے ہم علی عمین گنڈپور کی آڈیوز تو کال سے ریکارڈ کر رہے ہیں ہم دہشتگرد کی کال ریکارڈ نہیں کر رہے تھے کہ کس کو وہ فون کر کے اور کہاں سے وہ آ رہے اور کہاں اس نے جانا اور کہاں اس نے پھٹنے تو بات یہ ہے کہ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس دہشتگردی کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ سب سے زیادہ افسوس ناک ہے کہ اسلامباد میں خودکوش دھماکہ ہوا اس کے بعد اسلامباد کے بلدیتی الیکشن ہونے تھے سیکٹری داخلہ نے الیکشن کمیشن میں کھڑے ہو کر کیا کہا کہ اسلامباد میں خودکوش دھماک ہو گئے دہشتگرد اسلامباد پہ پہنچ گئے ہیں اگر آپ نے بلدیتی انتخابات کروا ہے تو فوج رینجرز اور پولیس مل کے بھی اسلامباد میں الیکشن نہیں کرا سکتے یہ ہمارا دارل حکومت ہے یہ شہر اقتدار ہے اور اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج رینجرز اور پولیس مل کے بھی ستائیس کلومیٹر میں الیکشن نہیں کروا سکتے ہم کس بات کا دنیاوں کو کہتے ہیں کہ آئے انویسمنٹ کرے ہم یہ سارے ملاکہ بھی الیکشن نہیں ہو سکے گا دھماکے ہوں گے اور لوگ مارے جائیں گے اور پھر امران خان کا راستہ رکھنے کے لیے جب چھبیس نومبر کو یہ تھا کہ امران خان نے یہاں پہ آکے جلسہ کرنا تھا تھریٹ لیٹر جاری گئے اور اس میں لکھ دیا کہ دائش امران خان کو حملہ کر سکتی ہے ہم دنیاوں کو کہتے ہیں دائش یہاں پہ نہیں ہے جب امران خان کی باری آتے تو ہم کہتے ہیں دائش والے حملہ کر سکتے ہیں تو بات یہ ہے جب آپ ایسی خاندانوں کو مسلط کریں گے ملک پہ جب آپ پتنی اب کسی کا کوئی ذاتی مفاد ہے ذاتی زد ہے کیا ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے لیکن سارے سب اداروں کا فوکس پچھلے دس ماہ سے صرف امران خان پر ہے اس کو گندر کرنے اس کو زلیل کرنے دیکھیں عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کے ہاتھ میں عزت اور زلط ہوتی تو پھر جس کے پاس پیسہ وہ سارے لوگوں کو زلیل کر دیتا عزت اور زلط اللہ کے ہاتھ میں سب اپنے اپنے گربانوں میں جھانکیں تھوڑا سا ملک کا سوچ لیں کیونکہ مسئلہ ہماری اشرافیہ کے کیا ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے مال ہوتا ہے یہ تو آرام سوٹ کے جاتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں ان کے بچے باہر پاڑے ہوتے ہیں ان کے اولادیں باہر ہوتے ہیں یہ خود بھی باہر چلے جاتے ہیں اور یہ جب عوضوں پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ باہر والی کوتوں کے اتنا سرف کر دیتے ہیں کہ کوئی ملک بھی اٹھا کے اور لے جاتے ہیں لیکن مسئلہ ہے پاکستان کا ان لوگوں کا ہے جن کے بچے اس ملک میں ہیں جن کا مستقبل اس ملک میں ہیں جو پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے جو پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ویسے تو ملک کے اندر حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی فکر ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی تو اس کو فوری طور پر پاکستان سے باہر شفٹ ہو جانا چاہیے کسی بھی ملک میں چلے جائیں باہر جا کے مزدوری کر لیں جو کر لیں لیکن اس ملک سے کم از کم چلے جائیں جس ملک میں آٹے کی لائن میں لگ کے اور جانے دینی پڑیں جس ملک کے اندر بنیاد انسانی حقوق نہ ہو فواد چودری کے ساتھ جو ہوا ہے یہ کسی ملک کے اندر ہو سکتا ہے کسی اسلامی جمہوریہ یہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں یہ جمہوریہ تھا یہاں پہ جس ملک کے اندر فواد چودری کو آپ سفید کپڑا ڈال کے اور پھر کالا کپڑا ڈال کے جس طرح سے اس کو پیش کیا جس طرح سے شباز گل کے ساتھ کیا گیا جو آزم سواتی کے ساتھ یہ ملک ہے یہ ملک ہے اندر ہم کر رہے ہیں کس موز سے ہم مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر اس وقت تباہی اور بربادی ہو رہی ہے جو آگے نظر آ رہے وہ اس سے بھی خوفناک ہے اور میں آج کل مجھ سے جو پوچھتا ہے آگے کیا ہوگا میں ایک ہی وہ شعر پڑھتا ہوں وہ ایک مصرہ پڑھتا ہوں کہ ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا وہاں ہوگا تو اس وقت آگے نظر آ رہا ہے کہ گھٹن بڑھے گی گرفتاری ہیں نظر آ رہی ہیں کہ امنان خان کے ساتھ جو جو کھڑا ہم نے اس کو گرفتار کرنا ہے فواد سوژنی کو ہم نے گرفتار کیا شیخ نشیدیہ خلاف کاروائی کی مونس لائے کو سبق سکھانے پریز لائے سے مطلقہ دو لوگوں کے اوپر مقدمات بنا دی اور اس کے علاوہ اور ان کی فیملی کے اوپر مقدمات فرق حبیب پہ ہم نے افعیار کر دی زبیر نیازی کو ہم نے اٹھانا ہے حماد عزر کو ہم نے گرفتار کرنا ہے یہ جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں سارے عزر مشوانی وغیرہ ان کو کسی طرح سے پکڑنے ہیں ڈاکٹر اسلان کے لائے پر اپر گنڈا کرنے ہیں تو جتنے بھی امنان خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں جو فرانٹ پر علی امن گنڈا پور ہے مراد سید ہے بے تہاشہ ہیں جو امنان خان کے ساتھ ڈاٹکے کھڑے ہوئے ہیں ان ساروں کو ہم نے پکڑنا ہے ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے کیونکہ اس وقت ریاست کے لئے خطرہ دہشتگرد نہیں ہے وہ جیکٹ پہنے وہ خود کچھ دھماکہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ جو خود کچھ دھماکہ کر رہے ہیں اس سے عام لوگوں کی جانے جا رہی ہیں وہ جو عام لوگ ہیں وہ عام لوگوں نے ویسے بھی مرنے ہیں تو کیا ہے خود کچھ دھماکے میں مارے جائیں گے وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کیونکہ اس نظام کو چیلنج کر رہے ہیں فواد چودری اور یہ سارج امنان خان کے ساتھ کھڑویں یہ زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ اگر یہ نظام نہیں رہے گا اس نظام کے بینیفیشنی سے بچارے خالیات رہ جائیں گے ان کا تو بچے کا کچھ نہیں جتنے بھی بینیفیشنی ہے اس نظام کے تو اس لئے مسئلہ امنان خان ہے اس وقت ریاست کے لئے امنان خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں اس وقت مسئلہ یہ دہشتگردی نہیں ہے اور پھر آپ یہ بتائیں کوئی ہے پوچھنے والہ اور اس حکومت سے کہ پچھلے دس ماہ میں جب سے آپ آئیں آپ نے دہشتگردی کے اوپر کتنے اجلاس کی ہیں آپ نے دہشتگردی کے اوپر کتنی پرائس کانفرنسز کی ہیں کتنے بیانیاں بنا کے آپ نے دہشتگردی کے حوالے سے میڈیا پر چلوائیں ہیں لیکن آپ کا تو سارا کتنی قبیل اجلاس نے جمعید توشتگردی کے اوپر بات ہوئی ہے نیچنل ایکشنل پلائنگ کے اوپر کتنی بات ہوئی ہے نیکٹر کو آپ نے کتنا مضبوط کیا ہے لیکن آپ نے کتنے آڈیوز ریکارڈ کی ہیں دہشت گردوں کی کہ یہ جی ہم نے آڈیوز سن لی ہے ان کی ریکارڈنگ حملہ کرنی عادت ہم نے اس کو پکڑ لی ہے آپ ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں اس وقت سب بڑوں کو سب بڑوں کو تمام پلیٹیکل پارٹیز کے بڑوں کو تمام اداروں کے بڑوں کو اپنی ذاتی زد انا سے باہر نکلنا ہوگا اگر کسی کو گزات مفاد ہیں تو خدا کا واسطہ ہے ملکی مفاد پر اپنی ذاتی مفادات کو تھوڑی سی ترجیح دے دیں سب کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کو بچانا ہے کیونکہ یہ بات بار بار میں کہہ رہا ہوں اور دس ہزار بار کہوں گا کہ یہ ملک اور یہ حکومت ایک ساتھ نہیں چل سکتے کسی ایک کو بچانا ہوگا یا ان خاندانوں کو بچانا ہوگا یا ملک کو بچانا ہوگا کیونکہ جتنی مہنگائی بڑھنے جاری ہے جو لوگوں کے حالات ہونے جارے ہیں جو ملک کے حالات ہ ہونے جارے ہیں لوگوں کے اندر جو نفرت اہداروں کی لوگوں کا جو ان نظام انصاف سے اٹھتا و اعتماد ہے یہ پاکستان اور ریاست پاکستان کے لئے خطرناک ہے پاکستان کے مستقبل کے لئے خطرناک ہے سب نکلیں اس اور پھر ابھی اگر خدا نہ خواستہ آپریشن ہمیں کرنا پڑتا ہے ہمارے پاس پیسے ہیں آپریشن کے ہمارے پاس پیسے ہیں یہاں پہ یہاں پہ تین ساڑھے تین ارب ڈالر کے جو ہے وہ آہ مبادلہ کے ذخیر رہ گئے ہیں دو ہفتوں سے زیادہ کہ ہمارے پاس ایمپورٹ کے دو تین افصول زیادہ ایمپورٹ کے پیسے نہیں ہیں اور ہمارا وزیر داخلہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب امنان حال سب سے بڑا فطرہ ہے اس کا سر کو چلنا ہوگا یعنی خود کچھ جیکٹ والے کا خسار نہیں کو چلنا دہشت گردوں کا سر نہیں کو چلنا ان کا اور پھر آج وزیراعظم نے شو بازی کیا ہے ڈرامے بازی کیا ہے دھماکے کے بعد وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور بھائی وہاں پہ علاج ہونے تھے مریضوں کا آپ وزیراعظم صاحب وہ وہاں پہ شو بازیاں کرنے پہنچ گئے ہیں یا دھکاری کرنے پہنچ گئے ہیں تاکہ آپ کو فوٹو آئے ہیں اور پتہ چلے گیا ماشاء اللہ بڑا وہاں پہ گئے ہیں آپ وہاں پہ گئے ہیں آپ الٹا نقصان کر رہے ہیں ساری انتظامیاں ساری وہاں پہ پولیس پروٹوکول میں لگ جائے گی آپ کے وہ سارے ہٹو بچوں نکل جاؤ سارے اور یہ وہ سارا کچھ وہ ان کاموں میں لگ جائیں گے مریضوں کو کون دیکھے گا لوائکین کو آپ نے وہاں پہ نکال دیا سارے دھکے دے کہ یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے یہ مہربانی کریں اور کتنے لوگوں کی لاشیں گریں گی تو زد اور انا کو تھوڑی سی جو ہے وہ شرم آئے گی اس لیے زد اور انا کو چھوڑیے اور ملکہ سوچئے اپنی ذات ان کو بچانے کے لیے اپنے اقتدار بچانے کے لیے اپنی کرپشن اور لوٹ مار بچانے کے لیے ملک کو زبا نہ کریں ملک کو قربان نہ کریں ملک کے مستقبل کو قربان نہ کریں آنے والی نسلوں کے لیے مسائل کے لیے اٹنا کریں کیونکہ آپ کا کیا محاصل آپ کو سب کچھ لندن میں ہیں آپ یہاں سے ٹکٹ کروائیں گے لندن جا کر ہم سے بیٹھ جائیں گے وہ ایک بھگوڑا بیٹھا ہوئے نا وہاں پہ کتنے سالوں سے پھر کیا ہے وہ سب سے اچھے کھانے بھی کھاتا ہے اس کی پرپرٹیز کی قیمت بھی بڑھ گئی کیونکہ ڈالرز میں ڈالر کی قیمت جتنی اوپر جائے گی اس کے ساتھ سے بڑھتے جائیں گے روپیہ کمزور ہوگا تو رقصان تو پاکستان کا ہے اس لیے مجھے تو آنے والے حالات بہت خوفنا کے ساتھ ہو رہا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہے یہ کیا جائے گا تو یہ برحال آنے والے دن جو ہے وہ ذہنی طور پر آپ تیار ہو جائیں بہت خطرناک بھی ہیں خوفناک بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں مایوس کن بھی ہیں اندھیرہ بھی ہے تنزلی بھی ہے ملکی سلامتی کو پر سوالات بھی ہیں ملکی بقا کے معاملات بھی ہیں تو برحال آنے والے وقت کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی کرم کرے مجھے اپنی دعویٰ میں یاد رکھیں اللہ حافظ